اس وقت تک تو جو قومی ایک جماعت ہے وہ پاکسان طریقہ انصاف یہ ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایم اے کے رشتہ دار کو ٹکٹ مل جاتا ہے کبھی کسی وزیر کے رشتہ دار کو ٹکٹ مل جاتا ہے پھر اس کا پی آف بھی انہیں کرنا پڑتا ہے تو یہ سیچویشن کچھ بدلی نہیں ہے حسن نسان صاحب بھی ایک رول ہے اس کا لیکن چونکہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے اب ظلفکار علی بھٹو سے لے کے دیکھیں ان کی سابتادی آگئی پھر ان کے دامر ان کے داماد آگئے پھر ان کا بیٹا آگیا تو یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے ہم شخصیت پرست لوگ ہیں اور تیسری دنیا میں یہ پھٹکار بہت زیادہ ہے میں اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں کہ بد پرستی سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے شخصیت پرستی اس کی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ بد کی پوجہ کرتا ہے تو وہ تو بے جان چیز ہے اس کا دماغ ہی نہیں ہے جو خراب ہوگا جب آپ اس طرح انسانوں پر صدقے باری وہ آوئی آوئے اور جاوئی جاوئے اور وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو وہ پھر اچھے خاصے آدمی کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن میرے نزیق پی ٹی آئے کا ابھی تک ڈیلیور نہ کر پاسکنا اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایکانومی اس ملکی جس حالت میں ملی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ ایک ایک سے وہ اس کے ناؤ اس کے آرگنز کام کر رہے تھے نا اب اس کی ہڈیاں ٹوٹی بھی تھیں اس کے مسلز ریپچر ہوئے تو اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا دوسرا جو اصل ان کا قصور ہے پی ٹی آئے کا وہ ہے میرے بھائی ہومورک نہ کرنا بہت ذہین بہت نیک نیت سٹوڈنٹ ہو اگر اور وہ اپنے ایکزیم کی تیاری نہ کرے تو تو پھر ریزلٹ کیا آنا ہے اب آپ جتنے بھی ذہین ہو اچھے سے اچھا سٹوڈنٹ اگر اپنا ہومورک نہیں کرے گا کام کام نہیں کرے گا انہوں نے بنیادی کام ہی نہیں کیا ان کو تو سال ڈیڑھ سال لگیا صرف یہ سمجھنے میں کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ صحیح اور اس حکومت کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ مطلب ہے ہاتھ ہو گیا نا یہ بہت بڑا سو آپ ایک ایسے میرے پاس تجربہ بھی نہ ہو پروجیکٹ بھی سکھو میں نے تیاری بھی بلکل نہ کی ہو تو کسی کو بھی پکڑا دو گے تو وہی ہوگا جو ہوا ہے اور ہو رہا ہے ان کے ساتھ صحیح میرے لیے تو وہ فیکٹر سب سے زیادہ چھیک ہے پھر نتائج تو پھر ایسے ہی آنے لیکن حسن صاحب ظاہر ہے ملک کے جو معاشی مسائل ہیں وہ سوہ تین سال میں بہت زیادہ بڑھ گئے ایک عام آدمی مہنگائی سے بے روزگاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اب محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ سوہ تین سال گزرنے کے بعد اس حکومت کے بس کی بات شاید ہے نہیں ان سے یہ عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے معیشت ان سے نہیں سمل رہی ہے چار وزیر خزانہ اپنے تبدیل کر چکے ہیں یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر آئندہ عام انتخابات میں لوگ تو اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں گے پھر وہ نتیجہ بھی کچھ خاص مختلف نہیں ہوگا جو ہم نے کے پی کے بلدیاتی الیکشنز میں جس طرح ان کی ناکامی کا ایک نفتہ آغاز اس کو کہلیں زیمنی الیکشنز کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے کیس وہی ہے جو آپ نے کہا اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کوئی بہمک کی ہے جو آپ کو کنٹیسٹ کرے گا آپ کی مات بالکل ٹھیک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فہم نہیں ہے ہمارے عوام کے پاس وہ شعور نہیں ہے وہ سمجھ نہیں ہے اس کی وجہ کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمارا عام آدمی دماغ سے نہیں مد سے سوچتا ہے اتنی پرانی بھوک ننگ آپ کے تو خیر یہ صدیوں پرانی ہیں یہ پاکستان تو کل کی بات ہے ابھی اس سے پہلے بھی آپ کے محاورے دیکھو چپڑی ہوئی اور دو 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 وقت کی روٹی مل جائے تھی روکھی سوکھی کھا یہ محاورے میں نے تو نہیں بنائے موسیقی 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 موسیقی